السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سیمان چل ہی نہیں بلکہ بحار یا شمال مشرق ہند یا پورا ہندوستان سوگ میں ہیں غم میں ہیں کہ انہوں نے ایک قائد ایک سربراہ ایک مربی ایک لیڈر کھو دیا ہے اور ان کے جو حسنات ہیں ہم جتنا بھی کہیں وہ کم ہیں وہ صرف سیمان چل کو ہی نہیں بحار کے لیے بہت کچھ کیے اور ایک لیڈر تھے سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کو لاغو کرنے کے لیے اور بحار کو ایک ترقی افتہ بحار بنانے کے لیے بہت زیادہ ان کے کردار ہیں اللہ رب العالمین الحاج جناب تسلیم الدین صاحب کو غریق رحمت فرمائے ان کو کروار کروار جنت نصیب فرمائے میں تحید ایڈکیشنل ٹریسٹ کے جانب سے اور تمام طلبہ اور طالبات اور ٹیچرز اور ممبرز کے طرف سے ہم لوگ ان کو تازیت کہتے ہیں ان کے اولاد کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صبر و تحمل عطا فرمائے واقعی صرف سیمان چل نہیں صرف بحار نہیں ہم تمام لوگ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یتیم ہوگئے ایسے فعال اور بااثر شخصیت کو کھو کر بہت زیادہ ہم غم میں ہیں سوگ میں ہیں ان کے تعلقات توحید ایڈکیشنل ٹریسٹ کے ساتھ یا میرے والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ان کے ساتھ جو تھے اقلتی وقت کی وجہ سے میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ تعلقات تھے اور ان کا یہ اپنے ادارہ تھا دارے کے لئے بہت کچھ کیے اللہ رب العالمین ان کے تمام محکوں کو قبول کرے ان کے تمام خطاؤں کو درگزر کرے اور کروار کروار جنت نصیب کرے اور اللہ رب العالمین بحار کو سیمان چل کو ایک نعمل بدل عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ